نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولی شو میں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ایک ایسے دیش کی جسے چائنا نے ماتر ایک ارب ڈولر میں ہی خرید لیا ہے جی ہاں اور اس دیش کی سٹوری ایسی ہے کہ اس نے بھارت کی جو بھارت کو چاہیے تھا اس حساب سے بھارت کی مدد کری بھارت کو سین نے بیس بھی اپنے جمین پر بنانے دیا وہ بھی ائر بیس لیکن بھارت نے اس کی مدد کرنے سے مو موڑ لیا سب کچھ ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا میں ایک چیز بتاؤں گا چین کہاں پر کیا کارستانیاں کر رہا ہے تو میرے ساتھ آپ اس ویڈیو میں ان تک بنے دے جائے گا اس لئے اس ویڈیو کو ہم شروع کر لیتے ہیں تو دوستو ہم بات کرنے والے ہیں تجاکستان کے بارے میں تجاکستان کے ساتھ چین وہی کر رہا ہے جو اس نے بھارت کے ساتھ کرنے کوشش کری لیکن تجاکستان نے چین کے سامنے نہیں ٹک سکتا بہت ہی چھوٹی سینہ ہے نہ اس کے پاس اتنا سارا دھن ہے کہ وہ اپنی سینہ کو انویسٹ کر سکے اسے ایک دم مجبوط بنا سکے تو اس کے سامنے اپشن بہت کم ہے لیکن بھارت کے لئے اس نے بہت کچھ کیا ہے بھارت کو اپنی جمین دے دی سین نے بیس بنانے کے لئے لیکن اس سے پہلے آپ سمجھ لیتے ہیں تجاکستان کی لوکیشن اور کہاں پر چین انویڈ کر رہا ہے اور ایک ارب ڈولر کی سٹوری ہے کیا تو دوستوں یہ رہا ہمارا بھارت اور بھارت سے اوپر چلیں گے تو دیکھیں یہ جو کشمیر کا کیا ہے یہ کیا ہے گوگل نے تو چلیں اب اوپر چلتے ہیں تو تجاکستان یہ رہا اور یہاں پر اگر ہم تھوڑا جوم آؤٹ کریں گے تو جوم آؤٹ کرنے پر یہاں پر آپ کو جو ڈوٹڈ لائن دکھ رہی ہوں گی یہ ہے وہ ایریا جہاں پر چائنہ لگتار انویڈ کر رہا ہے اور یہ ڈسپیٹوڈ ایریا دکھا گیا اس لئے ڈوٹڈ ڈوٹڈ کا رکھا ہے گوگل نے اسے اور چائنہ اسی ایریا کو جو پورا آپ کو دکھ رہا ہے جو گرین تک اس ایریا کو اپنی لینڈ بتاتا ہے اور مجھے کی بات تو یہ ہے کہ تجاکستان نے اپنی کچھ اس لینڈ کو یہاں سے دے بھی رکھا ہے خوش ہو کر چین کو دراصل تجاکستان پہلے سوویت انوین کا پارٹ تھا پہلے تو چائنہ نے سوویت انوین کے سامنے کبھی ہماکت نہیں کی کہ وہ تجاکستان کے ایریا کو کب جانے کی کوشش کرے لیکن جیسے اس 1991 میں تجاکستان کی ایک طریقے سے فورمیشن ہوئی جب تا سوویت انوین کے ٹوٹنے کے بعد تو تجاکستان کی ایکونوی بہت زیادہ ویک تھی اور اسے سپورٹ کرنے کے لیے آیا چائنہ سپورٹ کیا اسے کیپچر کرنے کے لیے اور آپ کو بتا دوں کہ آج کی تاریخ میں بھی تجاکستان کی ایکونوی کتنی کمجور ہے ان کی ٹوٹل ایکونوی ہی قریباً دس ارب ڈولر کی ہے بھارت کی ایکونوی تین ہزار ارب ڈولر کی ہے اور بھارت کی پاس قریباً پانچ سو ارب ڈولر کے آس پاس قریباً ساڑھے چار سو پانچ سو ارب ڈولر کے آس پاس میں ہمارے پاس فورنڈ زیزر بھی ہے تو ان کی ٹوٹل ایکونوی دس ارب ڈولر کی ہے اور ان دس ارب ڈولر میں ان پر جو ٹوٹل کرج ہے وہ ہے قریباً ساڑھے تین ارب ڈولر کا اور جس میں چائنہ نے انہیں قریباً ایک پوائنٹ دو ارب ڈولر کا کرج دی رکھا ہے تو چائنہ نے اس سمیں ان سے کچھ جمین لے لی تھی اور ان کی سنسد نے اس چیز پر مہر لگائی تھی کہ ہم یہ چین کو تھوڑی سی جمین دے رہے ہیں جی ہاں تاکہ چین کو خوش ہو کر اپنی کونمی کو سدھارا جائے ان سے پیسہ لیا جائے اور چائنہ نے ایک اور دیش کو اپنے کرج کے جال میں آسانی سے فسا لیا لیکن پچھلے چین سے چار سالوں میں دیکھنے کو کیا ملا ہے کہ تجھکستان اور بھارت کی انگیجمنٹ بہت ہی نیکس لیول پہ پہنچ گئی تھی کیونکہ 1991 کے بعد تو تجھکستان کے ساتھ بھارت نے کوئی دھنکا سمپرک بھی ساتھ نہیں ساتھا تھا لیکن جب سدھارا چودہ میں نئی گورنمنٹ آئی اس کے بعد دیکھنے کو کیا ملا چین کو گھینے کی رنیتی کافی بہتر تھی چین کے خلاف جو اس کے پڑوسی دیش تھے ان کے ساتھ ہم نے انگیجمنٹ بڑھائی اور تجھکستان میں سب سے زیادہ ہم نے بڑھائی اور تجھکستان کے ساتھ ہم نے مل کر ایک ائر بیس بھی بنایا اور اس ائر بیس کا نام ہے فکھور ائر بیس جو بھارت کی وائیو سینہ اور تجھکستان کی وائیو سینہ مل کر اسے اوپریٹ کرتی ہے تو چائنہ اس سمیں تجھکستان سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا لیکن بھارت نے گلتی کیا کر دی بھارت نے سینہ ستر پر تو چین کو گھیل لیا لیکن ہم نے تجھکستان کی پیسے سے مدد نہیں کری ہم نے وہاں پر ہسپیٹل بنائے کچھ انفرسٹرکچر کھڑا کیا لیکن پیسے سے مدد نہیں کی تجھکستان کو پیسے کی جورت ہے اور کوئی بہت زیادہ امانٹ کی جورت نہیں دی ماتر ایک ارب ڈولر کی کتنی چھوٹی رقم ہے بھارت نے پانچ ارب ڈولر کے صرف ایس فور ہنڈرڈ خریدے ہیں روس سے اس کا پانچ ہوا حصہ ہی ہمیں صرف اگر دے دیتے تو چین کا سارا کرج اتر جاتا تجھکستان کے سر سے اور بھارت کے پورے کنٹرول میں آتا تجھکستان لیکن بھارت نے میرا ماننا ہے کہ اس ماملے میں پوری طریقے سے نجر انداز کر دیا تجھکستان کو اور اسی کا نتیجہ ہے کیونکہ چین کی تو بھوک مٹنے والین تھی اس نے جو وہاں پر ایک طریقے سے پہلے تھوڑی جمین لے لی تھی تجھکستان کے خوشی سے ہی لیکن اب چائنا چاہتا ہے وہ تیجی سے اور زیادہ لینڈ کب جائے تجھکستان میں اور اپنے ہیت سادھ لے لیکن اب جمعیداری یہاں پر بنتی ہے بھارت کی بھارت کو یہاں پر امریکہ کی رنیتی اپنانی ہوگی جیسے کی امریکہ اپنے سہیوگیوں کے لیے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے ایسے بھارت کیونکہ تجھکستان نے بھارت کو اپنی زمین دے رکھی ہے اپنی بھارت کی سینہ کو تیناتی کے لیے تو بھارت کی بھی یہاں پر جمعیداری بنتی ہے کہ وہ تجھکستان کو بچائے چاہے اس کی سینہ طور پر مدد کرے یا پھر تجھکستان کی پیسے سے مدد کرے کیونکہ تجھکستان کو جس اماؤنٹ کی ضرورت ہے بھارت کے لیے وہ اماؤنٹ کچھ بہت زیادہ بڑا نہیں ہے بہت ہی چھوٹا ماؤنٹ ہے بھارت اس سے آسانی سے تجھکستان کا سارا کرج اتروا سکتا ہے چائنہ کا اور یہاں پر تجھکستان کی بڑی مدد بھی ہو سکتی ہے اور تجھکستان ہمیشہ کے لیے بھارت کا ایک بہت بڑا لائی بھی بن کر سامنے آ سکتا ہے مدیشہ میں اور بھارت کا جو سینہ بیس ہے وہ اور بھی بھارت ایکسپینڈ کروا سکتا ہے کچھ اچھی ڈیل لے سکتا ہے تجھکستان سے ساتھ ہی چینل کو سبسکر کا نامت بھولے گا ایسی بہت سائی ڈیفنس ورن پولیسی اور فائنس ایڈیڈ ویڈیو کے لیے تھانکو نوچھ پر آجنگ ویڈیو